اسے بار سے بزنوب گناہوں میں مبتلا کر کے ان لوگوں کو گناہوں میں میں نے ان کو ہلا کر دیا سرکار نے فرمایا پھر وہ آگے یوں بھی کہتا ہے پھر وہ آگے وَأَحْنَكُونِ اور ان لوگوں نے مجھے ہلا کر دیا ان میں سے کچھ لوگوں نے مجھے ہلا کر دیا میں نے شیطان کہتا ہے میں نے لوگوں کو ہلا کیا کیا کر کے گناہوں میں نافرمانی والے کاموں میں اور کہتا ہے پھر انہی مسلمانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کچھ جلو نے مجھے ہلا کر دیا اب اس کا ہلا کرنا تو سن لیا کہ اللہ کی نافرمانی میں لگا دیتا ہے اب مسلمان شیطان کو کس طرح ہلا کرتا ہے یہ سنو سرکار نے فرما یہ ابلیس کہتا ہے مسلمانوں میں کچھ نے مجھے ہلا کر دیا بے لا الہ الا اللہ بے لا الہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا لگا کے مسلمانوں نے مجھے کیا کر دیا ہے شیطان ہلا کر دیا ہے باطنیت اور روحانیت کی دنیا میں یہ شیطان کو مارنے کا عالی ہے یہ شیطان کو اپنے آپ سے دھوڑ بھگانے کا عالی ہے میرے بھائی یہ کوچھ چور ڈاکوں پیر یا دھندے پیر کا دیا ہوا وظیفہ نہیں ہے یہ تو وہ وظیفہ ہے جو سارے نبیوں کے امام اور سردار نے حطا فرمایا ہے اس لیے میں اکثر رونا روتا ہوں ان چوروں کے پاس نہ جائیں ان ڈاکوں کے پاس نہ جائیں ان جالی پیروں کے پاس اس وقت ایک ہزار پیر کتھا کرو نو سو نینانوے جالی ہے حالانکہ میں خود سننی ہوں حالانکہ میں خود کیا ہوں سننی ہوں یا رسول اللہ کہنے والا ہوں غوثِ عظم کا غلام ہوں لیکن جہالا پیروں اور جہالت اور بس وڈیرے جو اسی طرح کرتے چلے آ رہے ہیں میں اس جہالت اور رسم کا قائل نہیں ہوں میں قائل ہوں قرآن و سنت کا میری بات کو اگر کسی پیر شاہب کو تکلیف ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں ٹھکڑانا چاہے دلال سے ثابت کرے میں رجوع کے لیے تیان تمہارے ہاں تو عزت اسی مرید کی ہے جو تمہاری جیب زیادہ گرم کرے جتنی زیادہ ہی ان کی جیب گرم کرتے جاؤ گے اتنی عزت پاتے جاؤ گے کیا یہی پیری مریدی کا نام ہے کیا مرید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کے پاس بیس ہلاس روپے کی گاڑی ہو جس پہ چارکے جائے ان کے درباروں پہ ان کے سجادے نشینوں کے پاس ملاقات کے لیے ان کے قریب بیٹھنے کے لیے تو ضروری ہے آپ کے پاس اتنی لمبی چوڑی گاڑی ہو جب آپ وہاں سے ہو کے ہیں بیس پچیس ہزار کا نظرانہ پیش کر کے ہیں اگر آپ عام گاڑی پہ چلے گے تو آپ کے ساتھ سلام لینے کو پیر شب تیار لیں اگر آپ کے ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں تو پیر شب آپ سے ایک ہاتھ یوں ملا کے پھر وہ بے حس ساتھ اس نے ٹیشو پہ پر رکھا ہوا اسے اپنے ہاتھ کو صاف کرتا یہ پیری مریدی ہے اسلام میں اول تو ان کا کرداری سارے کا سارا اسلام کے خلاف یہ رونا میں ایسے نہیں روتا اس رونے کی ضرورت ہے اس وقت علماء کو علماء روئے ہیں لوگوں کے سامنے یہ رونا خدا کے لئے نہ جائے کرو ان کے پاس یہ تمہاری تقدیریں نہیں بدل سکتے یہ تمہاری روزی تمہیں نہیں دلوا سکتے روزی دینے والا اللہ ہے تقدیریں بدلنے والا اللہ ہے ہاں اگر کوئی واقعی ولیہ کامل ہو اس کی دعا سے کام ہوتے ہیں اس کی دعا سے کام اسے لئے کہتے ہیں کبھی کام پڑ جائے تو چلے جائے کر داتا کی نگری میں کبھی کو مشکل آجا چلا جا حقب و سلطان کبھی کو مشکل آجا چلا جا پیر بارو رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ پیر سواد رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ امام احمد رضا خان صاحب کے دربار پہ شیخ عبدالحق مہدس دہلوی کے دربار پہ خواجہ غریب نواز کے اللہ کی ان سب پہ قروروں رحمتیں ان چوروں کے پاس نہ جائے کر ان چوروں کے پاس یہ وظیفہ سرکار مدینہ نے اطاف فرمایا ہے فرما شیطان کہتا ہے جب سرکار کے امتی لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں یہ مجھے ہلاک کر دیتے ہیں یہ مجھے کیا کر دیتے ہیں نمبر ایک نمبر دو فرما والاستغفار کہتا ہے جب مسلمان استغفار کی کسرت کرتا ہے نا میں ہلاک ہو جاتا ہوں میں کیا ہو جاتا ہوں ہلاک ہو جاتا ہوں اب سمجھ لیا آپ نے ابلیس ہمیں کس طرح ہلاک کرتا ہے اپنی ہلاکت سے خبردار رہو سمجھو رسول اللہ کا اس علومی صدیس میں امت کو سکھایا جا رہا ہے ہلاک نہ ہو جانا تمہیں بتا رہا ہوں ہلاکت کیا ہے امت کو سمجھا جا ہلاک نہ ہو جانا تمہیں بتا رہا ہلاکت فرمایا ہلاکت یہ ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی والے کام کرے تو اللہ کی نافرمانی والے پھر تو ہلاک ہو گئے پھر تو کیا ہو گیا ہے اب اپنے آپ پہ غور کرو اس سرکار کے فرمان کی روشنی میں کتنے ہیں جو اس ہلاکت سے بچے ہوئے ہیں کوئی کسی مرض میں مبتلا ہے تو کوئی کسی مرض میں مبتلا ہے جب غور کریں گے تو یہ ساری باتیں آپ کے ضمیر آپ کو بتائیں ضمیر کیونکہ ضمیر سچی بات بندے کو بتاتا ضرور ہے ہے جو مسلمان آگے وہ نہ مانے تو اس کی اپنی قسمت اپنے ضمیر سے ہی پوچھ لے کہ میں جو نماز نہیں پڑھتا اور سرکار فرما رہے ہیں کہ بندے کی حلاقت اس میں ہے کہ بندہ اپنے رب کی کیا کرے نافرمانی کرے یار بول تو صحیح اپنے رب کی کیا کرے اب اپنے آپ سے پوچھ میں جو نماز نہیں پڑھتا میں نے اپنے آپ کو حلا کیا کہ نہیں کیا تھوڑی سی ہونچی بول اپنے آپ سے پوچھ میں نے جو زکاة کو اپنے آپ پہ چٹی سمجھ رکھا ہے میں نے اپنے آپ کو حلا کیا کہ نہ کی حالانکہ اللہ کا حکم ہے اپنے آپ سے پوچھ اے گاڑی ان کے چکروں میں پڑھنے والو اے بینک بیلنس اور پلاٹ کی کسرت کے پیچھے مرنے والو اے بڑی بڑی فیکٹی اور تجارت کو بڑھانے والو اے چوبیس گھنٹے پیسے پیسے کے لیے مو کھولنے والو اپنے آپ سے پوچھو جس کے پاس تین ساڑھے تین لاکھ روپیہ ہو اس پہ حج فرض ہے اپنے آپ سے پوچھ تو تو اپنی پرامٹی بڑھائی گا رہا ہے بڑھائی گا رہا ہے تو حج پہ گیا اگر نہیں گیا تو تو نے اپنے آپ کو میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی اپنے آپ سے پوچھ تیری بیٹی ہے تیری بیوی ہے تیری بہن ہے اسلام کی روشنی میں وہ باپرت نہیں ہے تو نے اپنے آپ کو بمائے اپنے اہل و عیال کو حلاق کیا کے نہ کیا اپنے آپ سے پوچھ تو مسلم تھا تیرے گھر میں نساب مصطفہ کریم کی شریعت کا چلنا چاہیے تھا تیرے گھر میں نساب قرآن و سنت کا ہونا ضروری تھا اپنے آپ سے پوچھ اس میڈیا کے ذریعے تیرے گھر میں یہود و نصارہ کا نساب چلتا ہے کہ نہیں چلتا آپ سوچ نہیں سکتے یہودیوں کی عیسائیوں کی اتنی لمبی لمبی سوچے ہیں اتنی لمبی لمبی سازشے ہیں آپ لوگوں کی اسلام والے سیرت کو لوٹنے کے لیے اسلام والے کردار کو لوٹنے کے لیے یہ سب سے بڑی شادش کفار کی یہ ہے میڈیا کے ذریعے ان کے نوجوانوں کو تباہ پرمات کر دو جب ان کی نسلیں آئیں گی ان کو رسول اللہ کے طریقے پر چلتے ہوئے شرم حسوس ہوگی کیونکہ انہوں نے ساری زندگی جو یہودیت عیسائیت کو دیکھا ہوگا ان کی شکل ہوگی تو پھر یہودیوں جیسی ان کا لباس ہوگا تو یہودیوں جیسا ان کا کردار ہوگا تو یہودیوں جیسا میں پوچھتا ہوں ابھی اتنا زیادہ دیر یہودیوں کے اس منصوبے کو نہیں ہوئی اس کے باوجود میں پوچھتا ہوں جس کوشش میں انہوں نے کوشش کی تھی آج مسلمانوں کے بچوں پہ وہ رنگ یہودیت کا نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ذرا اونچی بول دیں آپ کو تو نہیں کہہ رہا جو بھی اس طرح میں تو اس کو کہہ رہا ہوں یہودیت اور عشائیت کا رنگ یہودیت عشائیت کا کردار ان کی گندی صیرت مسلمان بچیوں اور بچوں سے جھلک رہی ہے کہ نہیں آخر امریکہ میں بیٹھ کے یہاں تک پہنچی کس طرح ہے یہی میڈیا ہے نا میرے بھائی کبھی سوچا ہے تو نے میں کن کے طریقوں پہ چل رہا ہوں اور امتی کن کا ہوں اور میں بندہ کس کا ہوں میں کس مالک کی فرما برداری کرتا ہوں میں کس شیطان کے پیچھے پڑا ہوا ہوں کبھی اپنے آپ سے پوچھا ہے کتنا شفیق آقا ہے فرما ہے میں تجھے بتا رہا ہوں تیری ہلاکت کیا ہے اس کی نشانی کیا ہے فرما ہے تُو ہلاک ہو گئے اگر تیرے اندر رب رسول کی نافرمانی والے کام ہے اب میں پوچھتا ہوں چوبیس گھنٹوں میں ہمارے گھر میں کتنا اسلام ہے ہماری صیرت میں کتنا اسلام ہے اور کتنا یہودیت اور عیسائیت ہے میں ہاتھ تو کھڑے نہیں کرواتا اتنا ضرور آپ کو عرض کرتا ہوں اپنے دلوں میں جھانکے اس بات کو سوچنا ضرور آخر ہم کیا ہیں مسلمان ہیں ہم رسول اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ کو وعدہ علا شریک مانتے ہیں پھر کام ہوں ایسے تو کیا انسانیت مسلمانیت اسی چیز کا نام ہے میرے بھائی یہ یہودی یہ عیسائی ہمیشہ سے اسلام وہ اہل اسلام کے دشمن رہے ہیں ہیں اور قیامت تک رہیں گے یہ مختلف سازشیں ہیں اسلام کی سیرت کو لوٹنے کے لیے پہلے صرف سیرت پہ کلام تھا میڈیا پہ اب آپ کے عقائد اور ایمان پہ بھی کلام ہوتا ہے کبھی کسی کشان میں گساخی میڈیا پہ آ رہی ہے کبھی کسی کشان میں گساخی میڈیا پہ آ رہی ہے آپ کو آخر کیوں نہیں سمجھ آتی کب سمجھ آئے گی جب ایمان سے ہاتھ دو بیٹھیں گے لوگ آخر اس زہر کو اس گند کو کب تک اپنے گھروں میں سجائے رکھو گے میں آپ سے پوچھتا ہوں میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں آپ کے گھر میں کون ہے جو یہ کام کرنا چاہے میں رزانہ اس کے گھر میں جتنی دولت ہے نا اس کو آگ لگا کے آ جاؤں گا بتاؤ کتنے بھائی مجھے اجازہ دیتے ہیں دنیاوی دولت کی بات کیا ڈیوٹی میں دوں گا آنے جانے کا کوئی خرچہ بھی نہیں لوں گا آؤں گا آگ لگاؤں گا آپ کا زہرین دنیاوی کیا کروں گا نقصان ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ سے اس کا کوئی خرچہ کوئی پیسے یہ جو وہاں تک کنیکشن پہنچے گا اس کو جلانے کا نقصان کرنے کا حلاق کرنے کا اس کے آپ سے پیسے بھی نہیں لوں گا کتنے بھائی ہیں جو مجھے اجازت دیتے ہیں ہمارے گھار میں آکے نقصان کر جائے کر صرف ایک سو روپے کا روزانہ نقصان کروں گا زیادہ بھی نہیں کوئی ہے کیوں کیوں نہیں اجازت دیتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نقصان دے کام ہے یہ کام کیا ہے اور بھائی ایک سو تجھے سمجھ آتا ہے نقصان دے روزانہ تیرے گھار میں کروڑوں گناہ اور لانتیں اترتی ہیں اس میڈیا کے ذریعے تجھے وہ دینی نقصان سمجھ نہیں آتا جس کے تُو کنیکشن کے نقصان کروانے کے پیسے بھی دیتا ہے نقصان کروانے کے کنیکشن کے کیا دیتا ہے تُو تجھے وہ نقصان نہیں سمجھ آیا سو روپے کی اہمیت تیرے ہاں اتنی ہے کہ تُو کہتا ہے نہیں جی یہ نہیں ہوگا اور اتنا بہت تیرے گھر دینی نقصان ہو رہا ہے کبھی بے پردگی کی دنیا میں کبھی گانے باجے کی دنیا میں کبھی جناب فلم اور ڈراما کی دنیا میں کبھی کسی اعتبار سے کبھی کسی اعتبار سے تجھے اس نقصان کی سمجھ نہیں آتی نمبر ایک یا تجھے اس نقصان کا پتہ نہیں نمبر دو نمبر تین یا تُو اس معاملے میں بس جو میرے جی میں آئے گا کروں گا اس چیز کا کہیں شکار تو نہیں ہو گیا تو ان میں سے پہلی دو تو میرے خیال میں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ تجھے پتہ ہی نہ ہو کہ یہ نقصان ہے پتہ تجھے ہے علم تجھے ہے آپ سب جانتے ہیں بات وہی دیسری آ نکلے گی کہ ہم غفلت کا شکار ہو گئے ہیں ہم غفلت کا اللہ کا خوف نہ رہا مصفہ کریم کا حیاء نہ رہا خوف خدا نہ رہا بس جو جی میں آئے گا کریں گے بھائی یہ تو پھر درندگی ہے یہ انسانیت نہیں ہے چے جا کے بندہ کہے میں مسلمان ہوں یہ تو انسانیت بھی نہیں ہے کوئی انسان اپنا نقصان کرنا برداشت ایک مشرق کے پاس چلے جائے اس کو کہیں ہم تیرہ روزانہ کے ایک سو کا نقصان کریں گے وہ کہے گا آپ کا دیماغ خراب ہو گیا یہ انسانیت کہ انسان اپنا نقصان یا کسی کا کرنا بھائی مسلمان اس سے اگلا سٹیپ ہے مسلمان وہ ہے جو نہ دینی نقصان ہونے دیتا ہے اپنا نہ کسی کا کرتا ہے نہ دنیاوی نقصان ہونے دیتا ہے نہ کسی کا دنیاوی نقصان یہ ہے مسلمان یہ ہے بتا نہیں ہم نے کسی اس کا نام عشق رسول رکھا ہوا میری تو سمجھ سے کام بالا تھا کیونکہ سمجھ ہماری ہوگی ہے چھوٹی ہمارے پاس اتنا علم ہے نہیں جتنے لیول کے بڑے مفتیوں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے معاشرے میں ہر بندہ ہی تو مفتی آزم ہے تو پھر یہاں کے طالب انہوں ان کے سامنے کیا کریں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لئے یہ بن گیا ادھر طالب انہوں ہیں ادھر مفتی آزم ہوتے ہیں تو پھر مفتیوں کو طالب انہوں تو کسی صورت بھی نہیں سمجھا سکتا یہی وجہ میری سمجھ میں ہے کہ ان مفتیوں کو سمجھ آتی ہی نہیں ہے انہوں نے کرنی اپنی مرضی ہے جو مرضی قرآن ودیس ان کو سنالا کرنی اپنی مرضی ہے خدا کا نام لو یہ زندگی مختصر ہے یہ زندگی کیا ہے آج نہیں تو کل ہمیں جانا ہی پڑے گا آج نہیں تو کل ہمیں جانا ہی پڑے گا پیر بارو شریف رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشی خاجہ خاجگان پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل اور پانچ چھے ظلوں میں سب سے زیادہ دین اسلام کا کام کرنے والا بندہ خاجہ فقیر محمد باروی رحمت اللہ علیہ الرات کے انتقال فرما جو گے کسی دن ہمارے بارے میں یہی کہا جائے گا اتنا برا سجادہ نشی پورے ملک میں ملک سے باہر جن کے مری دین ہیں اور وحابیت دیوبندیت جن کے نام سے لرز جاتی ہے اتنا وہ بندہ دین اسلام کا کام کرنے والا سیکڑوں کی تقدادات میں جس بندے کے جامعات ہیں جن میں ہزاروں طلباء و طلبات پڑھ رہے ہیں آج دنیا سے وہ بھی چلا گیا اور یہ حقیقت ہے آج ہی وہ چلا گیا ابھی جنازے کا شب اڑھائے گا یہ حقیقت مسلمہ ہے تو ہم نے بھی جانا ہی ہوگا اتنے بڑے اولیاء جب جا رہے ہیں تو ہم کب تک رہیں گے تو ہم کب تک رہے ہیں